موسیقی دوسری خبر یہ ہے کہ پی ڈی ایم نے اسطیفے دینے کا اعلان کر دیا ہے یا کیا ہے یا نہیں کیا ہے تاریخ کوئی نہیں دی البتہ ایک تاریخ آ رہی ہے کہ 23 مارچ یعنی اگلے سال وہ ایک بڑا مہنگائی مارچ کریں گے قائصہ بدہ بہترام سے اسطیفے دینے کا اعلان نہیں کیا ابھی نے اعلان نہیں کیا انہوں نے لیکن یہ ایک تجویز تھی جس پر کوئی اعلان نہیں آیا اس کے ساتھ ہی انہیں 133 کے بڑے دلچسپ نتائج آئے ہیں پیپلز پارٹی نے بڑے ووٹ گین کی ہیں کہ دوبارہ پیپلز پارٹی کا یہاں پر جنم ہو رہا ہے یا کیا اور پھر جو تین لاکھ سوا تین لاکھ لوگ گھروں سے باہر ہی نہیں نکلے آج ان کا بھی ذکر کریں گے کہ وہ کیوں نہیں آئے یہ جو جالی منڈیٹ بن رہے ہیں ان کی غیرموجودگی میں اس کے ساتھ قومی سلامتی کمیٹی کا جلاس ہوا اپوزیشن نہ آئی وزراء کی بڑی تعداد غائب تھی بڑی صاحب یہ جو سانیہ اسیال کوٹ ہے موقع مل جاتا ہے پھر ہمارے ان دشمنوں کو اور پھر ایک اور بھی خوفناک بات ہے یہ جو ماب جسٹس شروع ہو گیا ہے کہ جس کے بندے کے ہاتھ میں آیا کوئی قانون کوئی ریاست کوئی کال کوئی بات بسم اللہ الرحمن الرحیم کہت صاحب جو سیال کوٹسانیہ سیری لنکن شہری ہمارے بھائی کے ساتھ ہوا ہے اس سے نہ ہمارے پاس معافی مانگنے کے علاوہ پوری دنیا میں خلق ہوئی نہیں لیکن میں معافی چاہتا ہوں قاضی صاحب کوئی آج کے رسول یہ کام کرے نہیں سکتا آپ نبی پاک محمد صلی اللہ علیہ وسلم رحمت العالمین تھے کل کائنات کے لیے خالی مسلمانوں کے لیے نہیں میں مانتا ہی نہیں کہ اس حجوم میں کوئی آج کے رسول ہو جو کسی پہ ہاتھ اٹھائے نہ حق اس کی وجہ سے بھارت میں ہزاروں واقعات ہوتی ہیں پورا انٹرنیشنل میڈیا نہیں اٹھاتا لیکن چند لوگوں کی وجہ سے دنیا میں اور ہمارا ضمیر بھی ہمیں ملامت کرتا ہے کہ ہمارے ملک میں یہ ہوا کیوں ہمارے وزیراعظم نے اس کی مضامت کی آرمی چیف نے مضامت کی تمام مسلک کے علماء دین نے کی سیاستدانوں نے کی لیکن گزارش یہ ہے کہ حکومت کو بھی چاہیے خدارہ تھوڑا سا قانون کو جاندر بنا دے معوہ جب بھی آئے گا وہ تباہی کا باعث بنے گا میں نے لا تدات ایمنٹ کور کی جہاں معوہ لا وارس ہوا جہاں کٹھا ہو گیا وہاں تباہی ہی ہوئی چاہے سکیچ بنایا گئے تھے آپ نبی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم میں کہاں جرمنی یا مارک تھا فرانس کے تھے ڈینمارک تھا اس وقت پورے لاہور کو مال لوڑ کو سیکنڈوں میں آگ لگاتی دی گئی تھی بینک لوٹ لیے گئے تھے کی ایف سی جلا دیا گیا تھا شیدان جلا دیا گیا تھا اور بینک لوٹ لیے گئے تھے یہ ماب کی کوئی سوچ نہیں ہوتی اس کے لیے لوٹنے کا مطلب تو یہ ہے کہ مطلب ہے کہ ان کا مذہب سے کیا طلب ہو سکتا ہے جو لوٹے رہے ہوں نہیں دیکھیں اس کا نا لوگ غلط اینگل دے رہے ہیں ماب کی نہیں ہوتی ہے مذہب کا نہیں سیال کھوٹ میں دو بچے پہلے مارے گئے تھے وہ تو مذہب کا ایشو نہیں تھا وہ تو گرتے ڈاکو ہے لہذا اس میں حکومت کو ماں باپ کو علماء دین کو اور گاؤں محلے میں ہم سب کو لوگوں کو بتانا ہے خدا کے واسطے تم قانون نہیں ہو اگر کہیں ایسا واقعہ ہوا تو اس کا ایک قانونی حال ہے میرے پاس یہ حق نہیں ہے میں کسی کو کہوں تو غیر مسلم ہے تیرا ایس عمل سے میں تجھے مار دوں گا میں نے اگر ایک پتھر اٹھایا کسی گناہگار کی طرف گلت کی طرف بھی تو وہ میں وائلیشن کر رہا ہوں کرائم کر رہا ہوں تو یہ حیثیت عوام اور علماء دین کی زیادہ اس میں ہے کہ وہ لوگوں کو بتائے یار تم نبی کا نام لے کے نبی کے چاہنے والوں بن کے تو وہ کام کرے جسے نبی پاک محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھا ہے اس بات کا کیا تعلق ہے کہ سارے پابند سوام و صلات یا مذہب کے جتنے احکام ہیں پر سارے منوان عمل کرتے تھے جو کام کرنے والے ہوتے ہیں اوہ یار اصل تو میں نے کہا ہے کوئی آشکرسول کاری نہیں سکتا آشکرسول تو وہ ہے جو آپ نبی پاک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پہ مائنس ایک پنس نقشے پہ چلنے کی کوشش کرے ہم پورا تو چلیں نہیں سکتے ہم تو پاؤں کی خاک کے برابر بھی نہیں ہیں ملک صاحب میں غلط ہوں سچی بات ہم کے راستے پہ چلنے کی کوشش کرے میں یہ نہیں کہا چل سکتے خدارہ یہ معاو جست لیکن کائی صاحب میں معافی چاہوں گا آپ کے خاکم بھی بری الزمانی ہیں انہوں نے انصاف نایاب کر دیا یہ کسی کو انصاف دینے نہیں دیتے برائے فروخت کر دیا ہے یہ ایشو تو بالکل الگ ہے خدا کے لیے معاو کو روایت ختم کریں قانون کو مضبوط کریں لوگوں گا یقین ہو اور یہ اجازت جو کی ہے آپ اگر اپنا مطالبہ چھوڑ دیں بھٹی صاحب ایک مطالبہ چھوڑ دیں کہ اشرافیہ پر کوئی قانون لاغو نہیں ہوگا تو یہ نیچے انصاف شاید کرنا شروع کر رہے ہیں میرے حال یہ کسی میرے رائے میں وزیر دفاع ایک بڑا ایک عوضہ ہے آپ کو اس حوالے سے انہوں نے میرے میں اچھی بات نہیں کی مگر بھٹی صاحب کی بات کو میں تھوڑا ساگے پڑھانا چاہ رہا ہوں میرے حال میں اس پہ کوئی بحث ہے جس عظیم حسدی کی ہم بات کر رہے ہیں ان کے ہوں ہم رحمت العالمین کہتے ہیں ہم رحمت المسلمان نہیں کہتے ہیں ہم رحمت پاکستان نہیں کہتے ہیں وہ پوری جہاں کے لیے رحمت ہے تو اس حسدی کے نام پہ اگر یہ ڈسکشن ہو تو اس سے زیادہ میں سمجھتا ہوں اسلام سے دوری کی عوض کی آپ میں اگزیمپل آپ کو دے سکتا ہوں مگر جو اصل ایشو ہے میرے حال میں ہمارے وزیرے دفاع صاحب اس کو اموشن سے جوڑیں اصل ایشو یہ ہے کہ ہم نے ریاست بنای تھی صرف بنیادی مقصد کے لیے law and order کے لیے مجھے اس گفتگو سے یاد آگیا لب بیک کی ہے جو ریسنٹلی ان کی جو دھرنا ہوئے اس میں سب سے بڑا ایشو پتا ہے کیا تھا پولیس کو مار پڑ دی پولیس کی نفری کم ہوتی ہے میں جینمن بات کروں گا تنزن بات نہیں کر رہا اس سے پہلے ملک صاحب مجھے لگتا ہے کہ حکومت کے اہمانوں میں تو کھلبلی مات چکی ہوگی یہ سٹیٹمنٹ کے بعد اور وہاں خوف سے لوگ لرد رہے ہوں گے کیا خیال آپ میں تو ڈائی رہا تھا کہ ہم پروگرام کس طرح کریں گے اتنا خوف و حراس کا بندلب تئیس مارچ آئے گی تو کیا آگا پاکستان میں کمال ہو جائے گا میں نے اس میں مارچ ہوئی نا یہ دسمبر ہوا پھر جنوری ہوئی میں حیران ہوئی یہ تو یہ آیا تھا ڈیموکریٹک مومنٹ کے نام سے اور ان کا تو بنیادی پوائنٹ تھا کہ یہ حکومت جہلی ہے یہ منڈیٹ چوری کر کے آئی ہے آج ان کو مہنگائی مہنگائی آتا اپوزیشن اصلی ہے ویسے میرے حالے کوئی ٹوٹل جہلی کام ہے مگر یہاں دو ہی پوسیبیلٹی جہلی کام دیکھا نا بڑی صاحب کیا میں بہتا ہوں اس سے پہلے آپ بڑی صاحب جائے میرے حال میں دو ہے میرے اطلاعات یہ تھی کہ مولانا نے پور بڑا سیریسلی کہا تھا پیپس پارٹی صاحب پارٹی اسے کہتا ہے کچھ کال لو ستیف اس پروفے دے لو ان کے ساتھ کوئی نہیں چلا انہوں نے ان کو تھریٹ بیجی تھی گرام نہیں نہ جاؤ گے تو میں بھی چلا جائے مجھے لگا ہے کہیں کہیں سے فون آئے کہ آپ تین چار مہینے صبر کر لیں کچھ ویسی علاق بدلنے والے باقی اب انہوں نے جی اچھا جی کہیں سے انہوں نے مفروض یادی بات کی ہے دیکھیں مولانا صاحب نے جو پریس ٹاک کی ہے نا یہ ہسٹری بن جائیں گی ایسی پریس ٹاک کسی ایشو پہ سیکڑوں کر چکے ہیں کہ میری اطلاع کے مطابق انہوں نے تین دن پہلے نوازری کو کہتا شباہ آپ ہمیں بلیک میل کر کے باہر چلے گئے ہیں پیپلز پارٹی نے میرے کندے پہ بندوق رکھ کے سہولتے لے لی ہیں ڈھیل لے لی ہیں اگر آپ نے چھے دسمبر دوہزار اکیس کو ستیفے نہ دیئے تو میں اس کے رضائن کر دوں گا خادی صاحب عمران خان صاحب کو مبارک ہو کہ اسے ایسی اپوزیشن نہیں جس ملک میں مہنگائی اسمان سے چیز کے جاتی ہو غریب آدمی کو روٹی نہ ملتی اور انصاف بکتا ہو سر عام ہر چونک پہ وہاں ایسی اپوزیشن نے صرف امن نوائے انہوں نے خزار دفع کا ستیفے دیں گے ستیفے دیں گے لاغ مارچ کریں گے اس اپوزیشن کی کوئی پوزیشن ہے اس کے بعد میرا خیال تھا اپنی جب یہ پی ڈی ایم کے جلاحات ہو رہی تھی تو میں نے ایک لیڈر سے میسیج کیا اس نے کہا مولانا سب بڑے سیخ پا ہے ہو سکتا ہے وہ پی ڈی ایم سے استیفہ دے دیں کیونکہ نون لیگ استیفوں سے بھاگ گئی ہے یہ مجھے ایک لیڈر نے شرکہ نے کہا میں کہا میری بھی بات ایک نوٹ کر لو میرا میسیج ان کے پاس ہے کسی بھی قیمت پہ مولانا فضل الرمان استیفہ پی ڈی ایم سے نہیں دیں گی نا ہی نون لیگ دے گی نون لیگ کو ڈھیل مل چکی ہے کافیت تک ان کے معاملہ سیٹل ہو گیا لیکن عمران ہاں کی قمت ان کے کہنے پہ نہیں جائے گی جس نے عوامن جو لائی ہے اگر اس کا اپنا کوئی موڑ ہو جائے تو مجھے نہیں پتا یہ پی ڈی ایم عمران ہاں کو مضبوط کر رہی ہے جب بھی ٹی وی پہ آتی پی ڈی ایم عملہ عوام میں نہیں ملک صاحب نہ جلسے جلوس نہ سٹریٹ پاور نہ لانوار پتا ہے کہ ہمارے پلے آپ بات کر رہے ہیں جس شہر میں آپ بیٹھے ہیں کل دونوں بڑی پارٹیاں لڑتی نہیں ایک ون تھرڈی تھری میں تو انہوں نے سطیفے دینے کے لیے یہ الیکشن لڑنے خدا کا حواصل ہے ملک صاحب ایسے ملک صاحب کیسی خوبصورت بات کی کل پی ٹی ایک عمیدوار تو پہلے ہی چکر دے چکر دے وہ بھی کترے سے آ رہے ہیں وہ بھی بڑا سمیدار تھا جمیرال دیاتی بڑی مار پڑے گی کل پورا زور لگا رہے ہیں آصف علی زرداری صاحب ادھر کراچی سے لوگ بیج رہے ہیں پوری پیپس پارٹی زور لگا رہی ہے ادھر نون لیگ الیکشن جیتا ہوئی تھی پہلے دن انہوں کا لیکشن جیتا ہوا تو انہوں نے پروائی باتی صاحب بڑی کمپین کیا ہم تو اس حلقے میں بیٹھے ہیں جہاں پہ یہ ٹی وی ہے آپ دیکھیں کوئی ایک جگہ دکھا دیں بڑا انرجی لگائی ہے دونوں نے اس سنوے نون لیگ اب ہم اس اگلی خبر پہ آگئے ہیں پانچ پرسنڈ بھی نہیں کی کمپین پیپس پارٹی نے سستے علاقوں میں بیک وڈ اریئے سے انہیں بہت دون ملا لیکن میں کہہ رہا ہوں وڈ جیسے بھی ملے وہ ایک لمبی کہانی کیونکہ میں چار دنی سلکے میں پھرتا رہا ہوں قاضی صاحب ایک سو تیتی سینے میں تو انہوں نے اس لیفے دینے کے لیے کیا سارا اچھا تو میں حیران تھا کہ کس طرح نوٹ بانٹے جا رہے ہیں لیکن بلاول کو بلاول بٹو صاحب کو بٹی صاحب یا کور سا لیڈر ہے مبارک کو نہیں ساڑھے پانچ ازار سے چونتیس ازار ووٹ لینا وہ کیسے لیے وہ کہانی بٹی صاحب بات لیکن یہ نون لیک کے ووٹ آدھے رہ گئے ہیں فاریو اور کائنڈی نفرمیشن میں یہی تو کہہ رہا ہوں ساڑھے اٹھارہ اشاریہ پانچ نو فیصد ٹرن اوٹ بیاسی پرسن لوگوں نے مسترد کر دی ملکہ آئے ہی نہیں بیاسی فیصد لوگ آئے نارملی ویسے زمنی الیکشن میں میں آپ کے قرص کرتا ہوں کہ اگر آپ اٹھارہ کا الیکشن دیکھ لیں یا اسے تیرہ کا الیکشن دیکھ لیں آپ کو یہی پندرہ سولہ پرسن ووٹ چاہی ہوتے ہیں منڈیٹ بنانے کے لیے نہیں وہ مارے ہاں تو ایوری جی یہ یہ ہے لیکن بعد یہ بٹی صاحب اگر آج اسٹوری پہ آئی گئے ہیں اصل منڈیٹ تو ہے تین سوہ تین لاکھ بندے کا منڈیٹ تو ہے وہ تو گھر بھی سویا رہا سوہ تین لاکھ بندہ نہیں آیا میں ملک صاحب سوال فریز کر لوں کہ یہ جب تک جن لوگوں کو انوال نہیں کرے گی ہماری جمہوریت تو یہ جلی منڈیٹ بنتے رہیں گے اس طرح یہ ایک شاپنگ منڈیٹ بنایا ہے میں نے نہیں کہا رہا موبینا طور پر یہ ویڈیو پر آیا ہے تو پھر بٹی صاحب وہ بندہ مایوس کر کے گھر بٹھا دیا پیس پچیس پرشنٹ کو متعرک کر کے آگے تو یہ منڈیٹ ہے اور یہ آپ کے ووٹ بینک اچھا کہیں صاحب میں اس میں ملک صاحب کی رہے لیتے ہیں پہلے تو پیپلز پارٹی تین دفعہ اقتدائی نون لیگ تین دفعہ رہی لوگوں کو بہت سادہ امیدیں وبستہ ہو گئی عمران خان صاحب نے ان کے وعدوں کی وجہ سے اس میں لوگوں کا قصور نہیں ہے برسطہ وفاقی وزیر ہے جناب فروخ حبیب صاحب فروخ حبیب صاحب آپ کیا کمنٹ کریں گے یہ جو امارا ایک تو یہ جو پی ڈی ایم نے ابھی اعلان کیا ہے اس پر فرما دے تیس مارک کو آپ سنا ہے آپ بڑی ایک مشکل میں آگئے ہیں یہ تیس مارک کا سن کر فروخ حبیب صاحب دیکھیں پہلے تو بنیادی طور کے اوپر جو تیس مارک ہے یہ جو میں پاکستان کے طور کے اوپر جائز کمان آیا جاتا ہے جو کرادات پاکستان جو ہے وہ لاہور کے مقام میں اس کا کمنٹو پا رہا ہے اور آج کا منار پاکستان ہے وہاں مضیر ہو گئی اور میں سمجھتا ہوں یہ کوئی مناسب تاریخ یا مناسب دن انہوں نے جو ہے اعتجاج کے لیے اناؤنس نہیں کیا اس سے پہلے اعتجاج انہوں نے کہی کیے ہیں آر پار اس کے بعد آپ دیکھیں بری طرح خوار ہو رہے ہیں یہ تو ہوتا ہے کہ بچوں کی امتحانات کی ڈیٹ شیٹ آتی ہے یہ ڈیٹ شیٹ ہی بنا لی ہے انہوں نے کبھی ادھر جلسے کبھی ادھر جلسے ایجنڈا کیا ان کا ایجنڈا ان کے پاس کوئی ایجنڈا نہیں ہے انہوں نے ان کو مسترد کیا پہلے آج بھی جو ہے وہ چوچو کا مربع بنا ہوا تھا اور اسیفے دینے ہیں نہیں دینے ہیں سمریوں میں رہنا ہے نہیں رہنا ہے اس کے اوپر بھی آج بھی ان کی جو ہے وہ لڑائی جھگڑا چلتا رہا ہے تو مجھے نہیں لگتا کہ یہ کوئی مارچ وہ کر سکیں گے یہ ایک دوسرے کے خلاف بھی مارچ کریں گے اور وہی اپوزیشن نبی تک کر دیا ہی ہے اس کے علاوہ مجھے جو ہے وہ کوئی ان کے اعلانوں میں دعووں میں کسی قسم کی جو ہے وہ کوئی جان نظر نہیں آتی اور حکومت کے لیے یہ کسی صورت بھی نہ تو کوئی حکومت کو ان سے مطلب فاروق سو میں آپ کو رکھوں گا ایک پارٹی ہے جس کی وفاق میں حکومت ہے پاکستان طریقہ انصاف جس کے ودیر ایت ہم نے بائی سال جدوجہت کی صوبے میں ہے کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس کے کینیڈیڈ نے اتنا بڑا بلنڈر کسی کے پارٹنر ہونے کی وجہ سے کیا ہے یا تیاطن ہو گیا کہ وہ اس کو ایک سو تیسٹی سلکہ سے تائیز کندہ تجمیز کندہ نہیں ملے اس پہ آپ کیا فرماتے ہیں بنیادی طور کے اوپر تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ تو ایک پارٹ کے اوپر بہت بڑی جو ہے وہ غلطی تھی کینیڈیڈ کے پارٹ کے اوپر ہی اور لیکن اس کے اگر آپ آگے لے کے چلیں دیکھیں تو اس کے علاوہ اس سے انتخاب کی جو ہے وہ کوئی اہمیت نہیں رہ گئی اب دو آزار اٹھارہ سے دو آزار اکیس میں ستر ہزار نے ووٹر شامل ہوئے کسی حلقے کے اندر اور ٹرن آؤٹ آپ دیکھ لیں لوگوں نے دل جسپی کا کوئی جو ہے وظہار ہی نہیں کیا اس الیکشن کے اندر کوئی الیکشن الیکشن لاکی نہیں رہا تھا اس الیکشن کے اندر جو ہے وہ لوگوں نے نکل کے ووٹ ہی نہیں ڈالا ان دونوں جماعتوں کی اگر اتنی ہی امائیت تھی اتنی ہی عوام موجودہ حکومت سے جو ہے وہ تنگ تھی تو پھر لوگ بڑی جداز میں نکل کر اپنا فیصلہ دیتے نا تو یہاں پر ووٹ پڑھتے کوئی جو ڈھائی لاک ووٹ کاسٹ ہوتے کو ففٹی فٹسن کاسٹنگ ہوتی تو ہم کہتے جناب عوام نے بڑا غصہ نکال دیا یہاں پر تو دو دو ہزار تین تین ہزار دے کے دونوں جماعتوں میں مقابلہ تھا کہ کون سب سے زیادہ نوٹ کو عزت دے گا نوٹوں کو عزت دیتے رہے ہیں وہی ووٹ بائر آئے ہیں جو ووٹ ہیں انہوں نے صحیحزیں ہیں فارق صاحب آپ نے بڑی اچھی بات کی کہ آپوزیشن چو چو کا مربع کسی آتنگ میں آپ سے اگری بھی کرتا ہوں وہ کوئی اچھی آپوزیشن نہیں لگ رہی اپنی پرفارمنٹ سے مگر بارہ تیرہ جو زمنی الیکشن ہوئے اس میں پی ٹی ای میرے لئے ہارڈلی ایک یا دو بھی نہیں جی سکی تو کیا آپ سمجھ دیں کہ پاکستان میں سیاست و لیڈرشپ یا جمہوریت یا حکومت آپوزیشن ساری مطلب ایک اعتماد کھو رہے ہیں پاکستان ایک لا تلق سوسائیٹی باندی ہے سیاست سے نہیں دو چیزیں آپ اگر تو بلدیاتی اگر آپ کسی زمنی الیکشن کو حکومت کی کارکردگی کا آپ بنانا چاہتے ہیں یارڈ سٹک بنانا چاہتے ہیں تو پھر آپ یہ دیکھیں کہ جو زمنی انتخابات ہوئے ہیں بہت سارے زمنی انتخابات نوے فیصد انہی حلقوں میں ہوئے ہیں جن حلقوں میں اسیم لیگ نون جیتی ہوئی تھی یہاں کا کوئی کینیڈیڈ وہاں پر فوت ہو گیا یہاں کوئی اور معاملہ سامنے آ گیا لیکن وہاں پر اگر آپ تسکہ میں دیکھ لیں وزیرہ باد میں دیکھ لیں وہاں پی ٹی اے کے ووٹس میں اضافہ ہوا اس کے پاس سیالکورٹ کا الیکشن ہم نے انہی کی جی ٹی وی سیڈ جو ہے سیالکورٹ کے اندر ون بھی کی ہے ایم پی اے کی وہاں پر تو یہ کہہ دینا کہ ہمارے ووٹس میں کمی ہوئی ہے یا ہماری پاپولیٹی میں کمی ہوئی الیکشن ہارنے کی تو وہ میں کمجھتا ہوں کہ کوئی اتنا مضبوط بات نہیں ہوگی بلکہ ہمارے ووٹ بنک کے اندر اضافہ ہوا اور سینٹرل پنجاب کے اندر جہاں پر تھی تو آپ سمجھتے کہ الیکشن ہرنا یہ سائن پاپولیٹی کام ہونے کا سائن نہیں اگر کوئی پارٹی بار بار زمدی الیکشن ہرے تو اس کا مطلب ہے وہ پاپولیٹی میں کام نہیں ہو رہی آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں آپ تائے سب یہ دیکھیں کہ اس وقت جائے سندھ ہو بلوکستان ہو اے جے کے جی پی کے تمام وفاق کی تمام سوقوں کی وفاق کی علامت ایکی پارٹی جس کے پاس ہر جگہ کے اوپر امیدوار بھی موجود ہے جس کے پاس ہر جگہ پر ووٹ بینک بھی موجود ہے باقی پارٹی اس کو شرنک ہو گئی ہے لہذا میں سمجھتا ہوں کہ امام نے جو ہے وہ عمران خان کو بہت شکریہ فرق حبیب صاحب آپ کا کانٹریبیشن اور آپ نے خاصی روشنی ڈالی اس بات پر بڑی صاحب وہ کہت ہم واحد پارٹی ہیں جو وفاق کی علامت ہیں کیونکہ پی پی ایم ایلین پنجاب میں ہے پیپلز پارٹی جو ہے وہ ادھر ہے سندھ میں دیکھیں یہ انہوں نے فرق صاحب ہمارے چھوٹے بھائیوں کی طرح بڑی اچھی بات کی کہ واحد پارٹی ہیں جو وفاق کی علامت ہے جن کی صوبے میں اور وفاق میں حکومت ہے اور ان کا کینیڈیڈی نہیں ہے انبلیویبل اتنی پپلور پارٹی ہسٹری میں نہیں ہو سکتا وہ تو کہتے ہیں الیکشن مجھے صاحب کہہ نہیں ہوں میں جب کہ وفاقی وزید صاحب کہہ رہے ہیں کہ باہت پارٹی ہے جس کا لاہور میں الیکشن ہو رہا ہے اس حلقے سے جات چوئے سب ان کے سینیٹر ہے وہاں ان کا کینیڈیڈی نہیں ہے یار تاجوب ہے آپ یہ سوچیں ووڈ کس طرح لیے وہ بعد میں ہے پیپلز پارٹی نے ساڑھے پانچ ہزار دوزار اٹھارہ ملی اب چوتیس ہزار لے رہی ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں حمزوبے کی پارٹی وہ سین سے چل کے یہاں سے آ رہے ہیں وہ الگ بات نہیں وہ یہاں سے چل کے سین واپس بھی گئے تھے یہ پیپلز پارٹی کی سیٹ ہوا کرتی کبھی نہیں نہیں کسی دور میں تو پیپلز پارٹی بٹو کے خمبے جیتے رہے ہیں اب یہ انہیں احساس ہی نہیں کہ ان کا حال جو ہونے والا الیکشن ہے مجھ میں آج حیرت ہوئی ہے بٹی بہت پیارا آدمی ہے برکر ہے مہنتی ہے ان کی بھی آج سوچ کیسی ہے بجائے اس کے کہ انہیں بتاتے نوٹس دیتے کہ میرا کینیڈڈ لاہور میں کیوں نہیں ہے پی ٹی اے جس کی پنجاب اور وفاق کی حکومت ہے اتنی ناہلی ہوگی کہ اسے فارم نہیں بڑنا تھا بٹی صاحب جہاں انہوں نے عوامی ایجنڈے ترق کر دی ہیں وہاں شاید اخلاق کا دامن بھی آت سے چھوڑ دی ہے ایک لیڈر کیا دوسری لیڈر کے بارے اے فیر وہ تو اب بٹی صاحب یہ ہمارے لیڈر ہیں مسلم لیگ نور کو ایک ویسے دینا چاہیے ایسے ایسے بندے لب کے لیے دینا نے ماشاءاللہ ملک صاحب آپ کو پتا اس نے کیا لفظ کے جس پہ ہم بیپ لگائی کیونکہ ہم اپنی بہنوں بچوں فیملیوں کو جو دیکھ رہے ہیں ہمارے ناظرین وہ ہمارے فیملی وہ کہہ سکتے ہیں وہ نہیں چلا سکتے ہیں یہ سیاستدان آپ کی تربیت کریں گے یہ وہی تلال چودری ہے جو پرویزلہ ہی کیے ویگن کے گھاڑی کے آگے دھمال ڈال رہے تھے کیا آپ سیاسی تربیت یہ کر رہے ہیں لوگوں کی بٹی صاحب ملک صاحب ایسے میں نے تو میں تو جنرل بات کروں میرا جو ان سے سوال بھی تر فرق سے بھائی وہ سندھ پنجاب لہور آپ کے باپ بھائی جتنا میرا اترہی پیپل پارٹی کا اپنے آپ اہم نکتہ مس کر رہے ہیں جب آپ کی لیڈرشپ نے تیہ کرنا ہے کوہیک نمبر بندہ ساڑھی گلی چنہ لنگے دو نمبر آئے دیکھیں دلوکار علی بٹوں کا نماز میں اس کی بات کروں ایک بہت بڑی پارٹی کا اس کے بارے میں یہ لفظ کہنا بٹی صاحب ملک صاحب ہم نے بھی شاید کی بٹی صاحب مجھے بتائیں یہ کس قسم کے لوگوں کو اٹھا کے اسمبلیوں میں لے آیا یہ 1977 کے بعد سے انہوں نے یہ جو سارا کچھرا اٹھا کے سیاست میں کس نے لانچ کیا کون لے کے آیا یا شیخ رشید تھا یا خرشید وہ کیا تھے مبشر حسن صاحب شیخ رشید صاحب یہاں حفیظ پیر زیادہ تھا اور ایدہ نے انہوں کون لے آیا ملک صاحب حنیف رامیت ہم مراج خالق وزیر اعظم وزیر اعظم مراج خالق اور انہوں سکرین تو سی ٹیم دینے بٹی صاحب آپ کو یادو کا آواری میں اور ہم انہیں چلا رہے ہیں ہماری بلکس اچھا آواری میں وزیر اعظم گیا میں بڑی مشہور تصویر ہے ان کی کہ وہ اپنے وہاں پہ جو شوز پالش کرنے والا بند ہے نا تو وہاں پہ شوز پالش کر رہا رہا یار اس ایسی سے لوگا ہیں حنیف رامی کا میں نے آپ کو بتایا تھا اپنی آنکھوں سے میں نے دیکھا ہے بلال گنج ہیوزڈ گاڑی کا انجن غید رہے حنیف رامی سپیکر پنجاب اسیم لی رہے وزیر اعظم پنجاب رہے اور پرانا سپیکر وہاں پہ لیکن ملک صاحب یہ آپ حنیف رامی کی لیکن یہ بھی مبارک آپ کو دینی پڑے گی ایک حکومت آئی تھی نون لیک کی پچاسی میں یہ خرید و فروخت جو انسانوں کو جانوروں کے باؤ باؤ انہوں نے لگایا آج تک وہ چل رہا ہے ان کی تو ٹریننگ بڑی ہوئی نا انہوں نے فائیو سے نہیں بھٹی صاحب پوری بات سولے نا دیکھیں اگر آپ نے ایمانداری سے فیصلہ کرنا ہے نا تو پھر سکر رہاں کا کیس جو سپریم کورٹ پہ ہے نا اس کو آپ جات تک نینہ کھولیں گے اس کی سزا نینہ دیں گے میں تو اسی لیے کروں نا 34 کروڑ پر کتنا تھا ملک صاحب نواز شریف ہو ملک صاحب نواز شریف ہو بلابت میں نے اس کوئی سنانا ہے عمران ہاں ہو ان طاقتوروں کو کوئی سزا نہیں یہ میرے پہلے دن سے موقع ہے نکال تیرے نتیجہ دیکھے نا بڑی صاحب نتیجہ کہے نہیں یہ ہی نکلے گا جو ہوگے وہ ہی یہ آرگیومنٹ نہیں چل سکتا کہ یہ گندگی ہے چی چی چونکہ میری ہے یہ گندگی گندی ہے کیونکہ تیری ہے ایکشن چھوڑانا چاہتے ہیں اس فراڈ کو ہم نہیں ہونے دیں بڑی صاحب انہوں نے ایک دفعہ یہ بھی کہا تھا کہ جناب آپ میں اس کو بھی نہیں پہتا تھا زور لگا لیں آپ شہباز شریف صاحب کو روک کے دکھائیں تو اس وقت انہوں نے یہ بنارہ لگایا تھا انہوں کو ڈیل کا پتہ چل چکا تھا ملاقات ہو رہی ہے پھر بار یہ ڈیل نہیں ہوئی نہیں نہیں اب مجھے اہم ملکہ صاحب میں آپ سے محطم آزم سواتی نے کہا تھا اس الیکشن کمیشن کو آگ لگا دینی چاہیے اس پر انہوں نے دے دیا دے دیا نوٹس انہوں نے کہا ہے کہ ای بی ایم کو اٹھا کے تو کہتے ہیں انہوں نے کہا ہے پر یہ اب اب دیل آیا نہیں نہیں ملک صاحب تھوڑا سا تھوڑا سا مجھے ٹائم دیتے ہیں اب قادی صاحب سنتے نہیں کسی آپ کریں بات اگر مشین رکھی جاتی ہے تو الیکشن کمیشن رکھے گا میں تو آپ نہیں نرکھ سکتے کام ہی نہیں کہا انہوں نے کام بالکل صحیح ہے آدم سواتی کو سزا ملتی ہے وہ کہتا ہے صدارے کو یہ کہتے ہیں اس ادارے نے اگر الیکشن کرائے اور ای بی ایم رکھی پہلے اس کو باہر پھیک کے آگ لگائیں گے تو ان کو نوٹس نہیں بنتا الیکشن کمیشن سے یہ بالا ہے اور آپ کے کہنے کے مطابق الیکشن کمیشن کی عدالت کی پوزیشن ہے ان کے اختیارت عدالت کے ہیں وہ توہین میں بلا سکتے ہیں آدم سواتی کو فواد چوہدری کو آپ نوٹس بہتے ہو رانہ سناولہ کہہ رہا ہے کہ میں اس مشین کو باہر پھیکوں گا آگ لگاؤں گا انہوں نے ادارے کو آگ لگائی وہ مشین بھی ادارے کا حصہ ہے اگر وہ الیکشن ہوتے ہیں ای بی ایم سے تو اب دیکھ سینا کہ الیکشن کمیشن رانہ سب کو نوٹس دیتا ہے صاف صاف چیزیں سامنے لوگ اپنا فیصلہ خود کر لیں گے ان کو سارا نظر آ رہا ہے تو وہ تو میں تو پہلے ارز کر رہا ہوں ایک نوٹس نہیں دیا کل میرے ساتھ ایک صاحب بیٹھا تھے مسلمنی نون کے کسی اور شوہ میں میں کہتے ہیں یہ بھی سیلیکشن سیلیکٹر کہہ رہے ہیں آپ کو ان کو بیجیں نوٹس مجال ہے بیجنے کی کیوں ملک صاحب وقادی صاحب وہ مشین کو مطلب ہے ایکشن کمیشن کو آگ لگا رہے ہیں میری آپ سمجھیں یہ ای بی ایم صرف اور صرف الیکشن کمیشن رکھ سکتی ہے اگر الگتوس کے ذریعے ہوتے ہیں وہ کوئی حکومت نہیں رکھے گی الیکشن کمیشن کی ذمہتہ نہیں میں ایک ارز کر دوں ملک صاحب انہوں نے آج الیکشن کمیشن کو آگ لگانا کی مجھے بتائیں چیف الیکشن کمیشن اگر فواز چوش صاحب کو نوٹس بھیج سکتا ہے آدم سواتی کو تو رانہ سنا اللہ سے میں ایک ارز اور بھی کر دوں کہ ایک ایک ٹیلی فون کال پہ لائن لکھ کے ووٹ دے آتے ہیں کائدیالہ سے لے کے تھلے تک بڑکانہ ماریاں کرو کی خیال ملک صاحب میرا اپنا خیال ہے کہ آپ یہ صرف ٹاک شو کے لیے بڑی صحیح گفتوگ آ میں ہر ایک کو سب پتا ہے پاکستانی عمام کو یہ ساری گیم کی سمجھ آگی ہے دنیا کی کوئی بڑی پولٹیکل پارٹی بتا دیں نواز شری کہا ہے لندن زرداری صاحب کہا ہے لب کے تحادل میرے صرف جو مرضی آپ انہام لینے ہماری وہ جو ان کی ہمشیرہ ہیں وہ کدھر ہیں لب کے دکھا دیں صاف نظر آرہا کہ کئی سیٹلمنٹ کر کے لیڈرشپ جو ٹاپ ہیں وہ سکون سے بیٹھی اپنا انتظار کر رہی ہے اور اس وقت ساری گیم صرف اس بات پہ کھڑی ہے کہ عمران ہاں سے ہم نے نہیں اُلجنا کیونکہ عمران ہاں خود اس ریولی جوانٹ سے اُلجیے اور چھٹی کرے پھر ہم جا کے اپلیکیشن دیں نوکری کی کی میں جو فکرہ میرا سن لیں اس ملک میں ان سارے سیاستدانوں نے اور اس ملک کے اہمیداروں نے مل کے اس ملک میں سیاست جمہوریت لوگوں کا انٹرس ہتم کر دی یہ ملک جمہوریت تو کبھی نہیں یہ وجودہ جمہوریت یہ اس سے پہلے کی جمہوریت دریکٹریٹرشپ سے فاش ہے میری اپنی ایسا سن لیں ہمیشہ جب پرائیم نیسٹر پاکستان سے آرمی چیف اور بی جی آئی ہے صحیح سب ملتے تھے مادی میں اور ملنا چاہیے کیونکہ ملکی جو صورت حال آفغان صورت حال ہیں وہ تصویر شایعہ ہوتی تھی آج نہیں شایعہ ہوئی نہیں سورے اچھا میں آج ایک منٹ آپ سے لینا چاہو انیس سو سنتالیس کو پاکستان بنے اور ہماری قومی سلامتی کی آج تا کوئی پولیس ہی نہیں بنی آج یہ پاکستان کی تاریخ کا سب زہم دینا ہے اس میں ناپ کے سارے وزراء لائے ہیں ناپ پوزیشن آئی ہے وزیر نہیں آئے قومی سلامتی قومی سلامتی کے جلاس کی نہ آئی وزراء کی بڑی تعداد بھی غائب تھی ملک صاحب آپ اس پہ کیا کہیں گے میں سمجھتے ہوں اس حکومت کا ایک بڑا اچھا نیشیٹیو ہے پہلی دفعہ ایک چاہا رہے ہیں پاکستان کے اہم ادارے ہیں سیاستدان ہیں اور آپ کی حکومت ہے ملکہ آپ کی قومی سلامتی کی پولیسی بنائے اور میرا حال یہ آکسیجن ہے جس سے ہم زندہ رہیں گے تو میں فینینس کے بغیر آپ قومی سوچ سکتے سلامتی کا تو جو چار آپ کے پلن وہ نہیں بیٹھے آپ پوزیشن وہ نہیں بیٹھی تو میں کہتے شرم آرہی کس کی قومی سلامتی کی ہم بات کر رہے کس کا ہم ٹائم ضائع کر رہے ہم کس کا مزاگ اڑھا بٹی صاحب یہ لوگ یہ تو نہیں سمجھ دے کہ ساڑھے آرہ جنرل کوئی فرق نہیں پیدا دیکھ کازی صاحب جب حکوم سے گیب اینڈ ٹیک سے ہوں انڈر ہینڈ ملاقاتوں سے ہو بد قسمتی یہ ہے اور تکلیف دے بات ہے یہ میری ملکی سطح پر بنانے تھی پالیسی قومی سلامتی کمیٹی ملک کے محقار کے لیے اپوزیشن نے بائی کار کر دیا اپوزیشن نے ٹوٹل بائی کار کر دیا ان کے لیے پاکستان کی قومی سلامت کی کوئی سلامتی ایشو نہیں ہے میرے میرے کیس ختم کرو بات تو پھر یہ ہوئی نا مقصد تو قادی صاحب یہ ہوا بٹی صاحب آپ کے حضر اللہ میں صرف پنجاب والے گئے ہیں نا سندھ سے گئے یہ میمبر پارلیمنٹ ہیں تو یہ ہے قومی سلامتی اس کے بعد آپ اس قومی سلامتی کی اہمیت دیکھیں اگر یہ ملک ہے تو ہم ہیں ورنہ ہم جیسے کہیں بنیئے کے جوتے دوتے ہوتے بھارت میں اس کی یہ محترمہ یہ اس کے بارے میں کہہ رہی ہیں اپوزیشن بائی کار یہ بدرا ہے قاضی صاحب ان حکومت کی پرارٹی ہے کیا مال کماؤ لٹو تو نٹھو اور انہوں پتہ ہے گورنمنٹ آٹو پہ لگی ہوئی چلتی رہے گی ان کے بغیر دو زارت تہیز تک عوام الٹی لٹک جائے سیدھی لٹک جائے اس کے نافر پڑ طرح اللہ معافید سیال کوڑ میں آٹھ سو بندے زخمی ہوئے تھے جب پہلے لبی بہن نے گزارش یہ کرنا چاہ رہا کہ یہ نظام اس طرح نہیں چال سکتے آپ پڑی سانی سے کہہ دیتے جی اس طرح چلے گا پوری دنیا نے سیال کوڑ پہ مزاک اُڑا آیا ملک سی چل رہا تھا دو زار بڑے ہوکے بڑے دانشور بنیں گے باشا اللہ ہے آپ نے فرمایا کہ طریق لبی کا نام لیا پوریس کو مار پڑ دی میں موقع دے دے میں چیلنج دیتا اس میں طریق لبی نہیں اس سے پہلے کراچی میں اسلام سیال کوٹ میں دو بچوں کو مار دیا تھا وہ طحین رسالت یوہاناباد لہور میں خود کور گیا ہوں جلا دیا گیا مجھے نہیں سمجھا تریق لبی بی سارے ٹیک یوں کرتے ہیں اس وقت تو تریق لبی بنی نہیں تھی جب پچاس واقعہ تو ہو چکے گوجرا میں ہوا واقعہ لہور میں دس ہوئے ہر جگہ پر واقعہ ہوئے لیکن ایک بد قسمتی دیکھیں اس میں بھی پولیس لیٹ پہنچی اس کو قبر کیا جا رہا اور کیوں قبر کیا جا رہا ہے ساری ایف آئی آر بھی غلط بیانی پہ بنائی گئی ایک گھنٹہ وہ ادنان کا آیا لیکن میں چھوڑنا نہیں چاہتا کیونکہ اتنی تکلیف دے بڑی صاحب ایک پولیس والا کہہ رہا کہ میرے پاس نفری کام تی یار بڑی صاحب ایف آئی آرہی یہ پڑھنے ایسی آئی جی صاحب کو میری طرف سے بھیجیں کہ اس وقت سی ایم کے ساتھ کتنے لگے ہوئے ہیں لوگ پولیس والوں کے ساتھ گرنمن کتنے الیٹ بنایا گیا تھا ایسے اہم واقعوں کے لیے بڑی صاحب میرا آپ سے ایک سوال ہے کیا کبھی کسی نے شکایت کی تھی مارڈل ٹون میں کہ منفری کام ہے یہ ہی تو میں ارد کہ سزا نہیں دیا آپ نے ایک بندے کو جہاں چودہ لوگ شہید ہوگے سو لوگوں کو بلٹ انجری ہوئی بڑی صاحب بڑی صاحب بڑی ماندور پہ دیکھیں اس جھوٹے حاکم وقت پہ میرا آپ دونوں سے گزارش ہے کہ یہ پولیس یہ نہ عمران حان کی ہے نہ نواز شیب کی ہے نہ شہباز شریف کی ہے نہ عثمان کی یہ پولیس پاکستان کی رہنسی باکستان کی بڑی صاحب صوبے کے چیف ایگزیکٹیف کہنے پہ بندے مار دے وہ پولیس کس کی ہے صوبے کا چیف ایگزیکٹیف یہاں پہ کمرے میں بیٹھا ہوتا جس سے پیسے لی ہو تو اس کے بغار کام بڑی صاحب آپ کون تھی میں اور آپ کہاں بڑی صاحب امران ہاں کو یہ نہیں پتا کہ کون کتنے پیسے بنا رہے ہے جب ہی قادی صاحب کہہ رہے تھے پیپل پارٹی کی کرپشن حراب ٹھیک ہے نون لگی حرام تمہاری حلال کیسے مجھے مجھے چھوٹی ایک سیکن بڑی صاحب آپ کسی تین سال کے بچے کو بھی موبائل کا استعمال کرنا تھا 15911 کتنی دیل لگتی آپ پولیس کو اطلاع دیتے آپ کی آئی تک پرفارمنس نہیں سمجھ میری میری جنگی سن لیں ہمارے میں ایک کو کہا کہ یہاں سے ایک پرچہ باہر نہیں نکلے گا اور ہمارے ایڈیٹوریل نے اس پہ سٹینڈ لیا کہ حکم اندہ بچا لیں ایسی ای تاریخ ہے جناب ہزار ساڈی ایس تاریخ کے بعد آج میں امریکہ کی میٹرو پولیٹر پولیس بنا افصول صاحب آپ تو بہادر بندے کو دائیں بھائیں ہو جا چھوڑو نا اس وقت آئی ملک صاحب بیٹھ بڑا 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 آیا یہ دو بندے مقابل مار دیو اچھا بعد میں وہ انہی کئی فرنٹ مین مان گیا واہ یاد جس ملک میں انسام بکس ملک ملک صاحب میرا مطلب ہے اگر وہی پرانے پاکستان پر نیا پاکستان مطلب ہے اچھا میں بتاؤ بٹی صاحب مجھ سنان تیرہ سے زیادہ کرپشن ہو رہی ہے میرا آپ سے سوال یہ اگر پرانے پاکستان پر پوش تھے تو اس پاکستان تک ایتراز تو نو 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 کم ہو تمام مزیدہ آپشن کی پارٹی سے بٹی صاحب آپشن کی جو بات ہے اس میں دیکھیں بہت آپشن ہے مزید شہباز شریف صاحب آپشن 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 مریم شریف صاحب آپشن تو بہت جیدہ ہمارے پاس کی خیال میری آپ ملک صاحب انہیں آپشن کون دے رہا آپشن بات تو سچ ہے شہباز صاحب بات ہے بات یہ ہے یہ ادھر جاتے ہیں تو ادھر دڑتے ہیں گھر جاتے ہیں تو گھر سے دڑتے ہیں اس ملکی سیاست میں سوائے عوام کے سب کچھ چلتا کاری صاحب چھوڑے نہ حکومت میری مردی سے آنی ہے نہ حسابیوں کو کام ہے جو خان سب کی کوشش ہے انہوں نے تو اپنے جب ایک واقعہ ہو ہے کہ ہم تائیناتی پر کہا میں فلاں بندے کو گھر بھیج میں نام نام نہیں پوچھو گا انہوں نے کہا کہ نہیں جو جمہوریت آئے ہم نے جمہوریت میں انٹرفیرس نہیں کرنی نواز شباز شریف بھی اسی ٹکڑ پہ ماس ہوائے اگر وزیری آدم کو جلدی نہ ہوئی گھر جانے کی بندہ کہ بتا کہ آتا نا سونا نا میں آ رہے ہیں یہ کام آپ کر تو انشاءاللہ ٹھیک ہوئے گا میں جو کام کرنے جا آتا پھر واپس آجا میں ٹھیک ہوئے گا بھائی یہ پیر فادرے ہیں دسمبر کو نیو یور ہونا ہے دسمبر کو نیو یور ہوتا ہے کتیس دسمبر کو اس کے بعد نواز جب مریم نواز پہلا کہتی دکھوم سی دسمبر تھی جس میں کہتی تھی آر ہوگا پا رہ ہوگا پانیاں لہور پچھا وہ غالب دسمبر کتنے دسمبر لنگ گئے آج بھٹی صاحب یہ بتائیں یہ آج جو میٹن کو یہ پرائم منسٹر صاحب کو ملے ہیں نئے ڈی جی آئی ایس آئی ملے ہیں اور ٹیف آف آمی سٹاف بھی ملے ہیں تو یہ یہ میرے سر نئے ڈی جی آئی ایس آئی ایس آئی فٹسول جنر سنایا کہ پی ایم ان سے لیکن مجھے ایک سمجھ میں نہیں آتی دو چار باتیں ہوئی ہیں لیکن میں تو اس موقع بے نہیں تھا کہ وہ نہ میری پرائم منسٹر تک رسائی ہے نہ ان تک ہے لیکن آج باتیں اہم ہوئی ہیں اب پرانی چالے نہیں چلے گی زیادہ افغانستان کے ایشو پر ڈسکس ہوئا ہے اور خصوصاً بھارت جو پاکستان کے بارے میں سادشیں کر رہے ہیں وہ چیزیں وہ تو ہی ہیں لیکن میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں خمیشہ پرائم منسٹر اسے تصویر شائع ہوتی تھی آرمی ٹیف ڈی جی آئے سے پرائم منسٹر ملاقات کر رہے ہیں وہ اچھی سی گراؤنڈ ہوتی تھی کہ اس کو لانچ آن کہتے ہیں کہ آپ بڑے امیر لوگ کہتے ہیں جو پی ام اوز میں بڑا ہی بڑا ہوتا ہے جہاں یونیسٹ ہی بننی تھی آج نہیں آئی تصویر یہاں آپ نے دیکھی یہ نہیں یہ ٹرڈیشن تو یہی ہے پی ٹی وی اور جو ہے اے پی پی جو ہے ہماری جنسیوں نے وہ سکر لائٹ شیڈ چلی گی کیمرہ مین آیا اور بیمار ہو گیا پہلے میں نے دیکھا میں نے میری نظروں سے گزری ہے کہ وزیر اعظم صرف سے جب محترم آرمی چیف صاحب وڈیجی آئے سے سے ملنے جاتے تھے تو تصویر شایع ہوتی تھی میں نے کچھ میمری ہے میری ہلکی سی شور نہیں ہوں آج کیوں نہیں جاری ہوں اور دوسری بات آپ کو پتا ہے جب انہوں نے چارج لیا تھا خبر بھی نہیں چلی خبر بھی اس طرح کی بھی تو خبریں چلی ہیں کہیں پہ یہ بھی خواہش ہے کہ یہ نظام ٹھیک نہیں ہے کوئی صدارتی نظام بنا لیں کوئی سیدھا سیدھا ملکہ لے ایک خواہشیں سیدھا الگ چیز ہے گرون ڈیالیٹی الگ ہے بداہر بادیول نظر میں کل کیا ہوگا اس ملک میں کچھ نہیں کہا سکتا میرے خیال میں جس عوام کے پرزور اسرار پر عمران خان صاحب حضیر ایدم بنے اس عوام کے پرزورور پر جتنی در وہ چاہیں گے یہ رہیں گے یہ تو ہے بھٹی صاحب جب آپ کی ملکہ میں یہ یہ الیکشن دیکھ لیں آپ سٹرانگ اول تھا آپ کا آج بھی آپ لڑکانے میں اگر کروائیں نا دکٹر صاحب کی جو وہاں میرے خیال میں اس سے بہت زیادہ بہت نکل آتے ہیں تو جب آپ کو آپ کی عوام میں جس طریقے سے آپ نے منڈیٹ بنایا ہے میں ہی تو کہہ رہا تھا آپ کو کہ وہ تین لاکھ بندہ اصل ہے جو گھر سویا ہوا ہے جس نے ان کو اور جو تھوڑے بہت ہوتے ہیں نا جو سٹی سٹی حال کے ساتھ لوگ ہوتے ہیں تھوڑا جب واقف نے میرے ایمینے ساتھ انٹرنل تھوڑی سی باہر کی بھی بات کر لیں انڈیا بڑا گیا کلوز گیا امریکہ کے ساتھ آپ کو پتا ہوں ان کا ایٹومک بھی ایک معاہدہ ہوگا ہے جو پاکستان کے ساتھ نہیں کیا امریکہ نے بڑے اچھے ریلیشن تھے اب ریشن پریزیڈنٹ بھی جا رہا ہے اپنا انڈیا اور سونا بڑے اچھے ریلیشن ہی حیرت کی بات نہیں میں آج جو آپ سے سوال کرنا دونوں سے چاہ رہا ہوں کہ ہمارے نورمل ہی معاہدہ پاکستان میں ایسے رہے اگر ہم ریشن کے ساتھ ہوتے ہیں تو پھر ہم امریکہ سے دور ہو جاتے ہیں جب ہم امریکہ کے ساتھ ہوتے ہیں یہ کولڈ وار کی کہانی ہے نہیں اب میں جو سمجھ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ انڈیا ایکولی آ رہا ہے امریکہ کے ساتھ بھی اور ریشن کے ساتھ سر جی اس وقت جو ہے نا آج کی دنیا جو ہے وہ کاروبار کی دنیا آج آپ کا امبیسیدر اتنا ایم نہیں ہوتا جتنا آپ کا وزیر خزانہ جا کے اور جو آپ کی ڈیلز اور جو آپ کی بزنس لیڈر جا رہے ہوتے ہیں کسی ملک میں اگر امبانی جاتا ہے نا یا ادانی جاتا ہے تو وہ زیادہ ہے بنسبت ان کے جو جو منام آتا ہے اس کا آپ کا وزیر خزانہ کا اور وہ خرید بھی لیں گے کیونکہ اصلہ خرید اچھا امریکہ نے اسی محالفت کیا وہ کریں گے لیکن یہ نا دونوں طرف کھیلتے ہیں کہ آج کی دنیا جو ہے نا وہ ایک عجیب و غریب دنیا امرج کی ہے نائنٹیز کے بعد جس میں آپ بھئی اب دیکھیں چین ہے چین روزانہ سرات پر لڑائی بھی کرتا ہے اور بلیونز آف ڈالر کا ٹریڈ بھی کرتا ہے انڈیا کے ساتھ اچھا یہ بھی سننے میں آ رہا کہ ہو سکتا ہے انڈیا اپنا فانستان میں تالمان کو قبول کر لے ان کی حکومت کو تسلیم کر لے بڑی خموشی سی ہے نا پالسان نے کیا اس کو فائدہ ہوگا تو کر لے گا یہ کوئیسٹن تو بانتا ہے نا پوری دنیا کہاں پہ خموش ہے پاکستان نے ویسے کہا رہا ہے اسلام آباد نے کانفرنس کا رہا ہے اس میں اسلامی حضرہ آ رہے ہیں ساری دنیا سے تو مجھے یہ نہیں سمجھا یہ فانستان بھی ایک دم خموشی سی ہو گئی ہے کوئی ملک نے کسی نے اس تسلیم نہیں کیا میں نے سمجھ تک کے سال یا سو سال یا پچاس سال کی تاریخ میں اتنی بے بس رولنگ الیٹ ہم نے دیکھی ہے جو کوئی وائٹل ڈیسین کر سکے یہاں کھڑی ہوئی ہے سینٹرل بینک جو ہے دنیا کی میشے چلاتے ہیں آگے یہ چار پیسے ٹکے جس کو ملتے ہیں امریکہ میں پہلے جا کے جوتیاں کس آتے ہیں ڈونرز میں پھر وہ اسمبلی میں آتے ہیں یا کانگرس میں آتے ہیں یا سینٹرل میں آتے ہیں سو دسیز ای چینج ورلڈ مگر اس میں ایک ایک ایکس فیکٹر آ گیا ہے اگر آپ غور سے دیکھیں تو پچھلے بہت دنوں سے ایران میں ایک بہت بڑی مومنٹ تھی جو ریپورٹ نہیں ہوئی ابھی مراکو میں مومنٹ نکلی ریپورٹ نہیں ہوئی تو یہاں پہ عوام ایک طرف ہو گیا بٹی صاحب سے میں کوششن کرنا ہے بٹی صاحب انڈیا کو بڑا پیار آگیا ہے پاکستان سے انڈین ٹی وی ہمارا انٹریکلی مزاق اڑا رہے ہیں جی کہ پاکستان نے اپنے پیسہ پیڑ بینک سارانہ آئی ایم ایپ کو دے دی انڈیا والے ہماری مومنٹ میں گرفتار ہوگے یہ کیسا ہی سا ہے بٹی صاحب برا رہنے سے بہتر ہے خموش رہا ہے مجھے کلوزنگ کرنی ہے مگر یہ جو سوال ملک صاحب نے کیا یہ بہت اہم ہے اسے ری تھنک کرنا چاہیے ہمارے حکمرانوں کو اور ہمیں اس چنگل سے نکالنا چاہیے بجائے ان کے مزید علام بنانے کے ختم ہوا ٹائم کل ملیں گے اللہ حافظ